اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سبق نمبر دو میں پارٹ نمبر دو میں ہم نے یہاں تک پڑھاتا سبق آج ہمارا موضوع ہے مدنی قائدے کے سبق نمبر دو کا پارٹ نمبر تین با تا اس طرح کبھی تا ہوتا اگر یہ جو ہے یہ ہا کی طرح بنا ہوا ہے گول ہا کی طرح اس کے پر دو نکتے ہیں تو یہ تا ہے اور اگر دو نکتے نہیں ہیں تو یہ ہا ہے چھوٹی ہا کے اوپر اگر دو نکتے لگ جاتے ہیں تو یہ تا بن جاتا با تا نون تا 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 یہ تا کی دونوں شکلیں آپ کے سامنے ہیں یہ بھی تا ہے اور یہ بھی تا ہے یہ تین حرف والا مرکبات ہے اب تک آپ نے مرکبات میں صرف دو حرف پڑھے تھے اب یہاں سے ہم یہاں سے ہم جو ہے تین حرف جو مرکبات میں ہیں یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے تو یہاں تک دو حروف تھے اب یہاں سے تین ہیں بیچ میں یہ لام ہے شروع میں با ہے اتنا سا با ہے اور پھر یہاں سے یہ لام ہے پھر یہاں سے پورا با ہے آخیر میں جو لفظ آتا ہے وہ پورا آتا ہے با ہا میم یہ اس کی پیجان کر لیں آپ اس طرح کا ہا ہوتا قرآن شریف میں بھی یہ ہا بہت آئے گا آپ کے سامنے تو اس کو دھیان رکھیں اس کو اس طرح کا جو لفظ ہے یہ یہ بھی ہا کی ہی شکل ہے چھوٹی ہا کی اور یہ بھی ہا کی شکل ہے اس کے بارے اگر نقطے ہوتے ہیں تو یہ تا بن جاتا لیکن تا جب بنتا ہے یہ جب اس طرح کا ہا ہو اور طرح کا اگر ہو جیسے دو چشمیہا بنا ہوا ہو یہ اس طرح کا ہو تو وہ تا نہیں بنتا بلکہ یہ جو گول والی تا ہوتی ہے یہ ہی بنتی ہے بس ہاں با عین دال یہ دیکھ لیں آپ یہ بھی عین ہے اس طرح کا بھی عین ہوتا جیسے میں نے پیش ہے بتایا تھا آپ کو یہاں پر اور یہ دال ہے جو ہلکہ ہلکہ لام کی طرح لگتا یہ بھی دال ہے عین با دال یہاں پر با کی پہچان صرف نکتے سے کرنی ہے حا میم دال یہ میم ہے اس طرح کا میم جب آتا ہے بیچ میں آتا میم اگر بیچ میں کہیں پر میم آئے تو اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے قرآن پاک میں بھی آپ کو بہت جگہوں پر یہ میم ملے گا ہا لام کاف ہا کی ایک شکل یہ بھی ہے چھوٹی ہا کی یہ بھی ایک شکل ہے جس کو ہم دو جشمی ہا کہتے ہیں تو یہ بھی ہا ہی ہے یا ہا با خو طو فا ثامیم نون حسین نون فا حمزہ تا اب یہاں پر دیکھیں آپ حمزہ جو ہے یہ اس کے پر ہے تو یہ کچھ نہیں ہے صرف حمزہ حمزہ پڑھا جاگا اس میں سین خو خو اب ہم پنہ پلٹتے ہیں اور تین حرف والا مرکبات اس میں بھی تین حرف والا ہی مرکبات ملیں گے آپ دیکھیں آپ یہ دیکھنے میں بعض لوگ اس کو علف پڑھیں گے لیکن ایک بات کا یہاں رکھیں علف جو ہوگا وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اگلے لفظ کے ساتھ کبھی بھی ملا ہوا نہیں ہوتا علف علف جو ہے اپنے لفظ سے آگے والے لفظ کے ساتھ میں کبھی بھی ملا ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ پیچھے والے سے ملا ہوا ہوتا تھا اگر یہاں پر قاف نہ ہوتا اور یہ یہاں تک ہوتا تو یہ علف ہوتا اس میں ملا ہوا لیکن یہ اگلے والے سے ملا ہوا تو یہ لام ہے یہ دھیان نہ کھیاں یہ رنگ کے حساب سے بھی ہم پیجان کر سکتے ہیں یہاں پر یہ رنگ کے حساب سے بھی ہم پیجان کر سکتے ہیں یہاں پر کہ جہاں تک کالا کالا ہے یہاں تک تو نون ہے اس کے بعد یہاں سے پھر یہ سواد شروع ہوا پھر اس کے بعد میں لار لنگ گئی ہے اور آئے قوف تا لام یا لام جیم تا جیم دال یہاں پر تا کی پہچان صرف نقطوں سے ہونی ہے قوف با عین با لام غین نون فا یہاں پر دیکھ لیجئے فا بھی جو ہے آدھا لکھوہ ہے اور نون بھی آدھا لکھوہ ہے ان کی دونوں کی پہچان صرف نقطوں سے ہوگی سین جیم نون تا سین حمزہ لام قوف سین ساد فا تا شین میم سین سین یہ دونوں شین شین ہیں ایک بڑا شین ہے ایک چھوڑا سین اس میں شیٹی ملک بھاری شیٹی نکلے گی اور اس میں پتلی سیٹی نکلے گی خوشین یہاں پر بلکل بہت چھوٹی یا لکھ ہوئی ہے تو اس کی نیچے نکتے اس لیے لگائے ہیں تاکہ نکتوں سے ہم پہچان کر لیں کہ نیچے جو نکتے ہوتے ہیں وہ یا کے ہوتے ہیں غین با را مین را را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف و با سین مین تو پیارے مہترم یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر دو کا پارٹ نمبر تین آج ہمارا سبق نمبر دو مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور پچھلا بھی یاد کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں پریشانی نہ ہو ہر لفظ کی پہچان ہو جائے کیونکہ الگ 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 لفظ جو تھے وہ یہاں پر مکمل ہو گئے اب جو شروع ہو گا وہ زیر زبرواری تختیاں شروع ہوں گی تو لفظوں کی پہچان صرف یہی تک ہے یہاں تک لفظوں کی پہچان کرائی گئی ہے اب ایسے مانے کے پڑھائی جو ہے یہاں سے اب شروع ہوگی صحیح کر لیں تو اس لیے آپ جو ہے صحیح کر کے اس کو یاد کر لیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیو چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کے بڑھن دوا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں پر پر دیکھار عالم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین بجاہِ النبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ